السلام علیکم امیدہ آپ سے اللہ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ عزیز میں اپنے حمیدہ دیلوی چینل سے بول رہی ہوں آپ کو تو اندازہ ہوئی گیا ہوگا اور آج میں نے بہت زیادہ چٹ پٹی سیخ بوٹی بنائی ہے لش پش مسالے لگا ہے اور بہت ہی مزہ پرانٹو کے ساتھ ہو تو بہت ویلڈن اور میں نے درودہ ابراہیم پڑھ لیا ہے آپ بھی درودہ ابراہیم پڑھ لیں اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ کے دین دنیا میں آفیتیں عطا کرتا ہے اور الحمدللہ وہ تو درودہ شیر کی تو برکتیں ہیں آپ کو معلوم ہیں میں بار بار اس وجہ سے آپ کو یاد دھانی تو خاص سب مسلمانوں کو ہے ہم بھی بھول جاتے ہیں بہت سے ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جو معلوم ہوتی ہیں اور یادیں ہوتی ہیں کوئی یاد لاتا ہے ہاں ہاں یہ بات ہے تو اب میں ایک دفعہ کہتی ہوں آپ ہو سکتے ہیں تین دفعہ پڑھ لیں آپ کو کیا اندازہ کر سکتے ہیں کتی برکتیں رحمتیں ملیں گی انشاءاللہ میری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا بالکل بھی نہ بولیں یہ میں نے لیے پانچ سو گرام گوشت لیا تھا جس کی ایسی چھوٹی چھوٹی سی ایک گوٹی ہے جو ہوتی ہے بنوالی تھی اس میں میں نے تین چار گھنٹے پہلے کچھا پپی تھے کے دھو چمچے اور ایک چمچہ کچھری پورڈر کا ڈال کے ملا کے مسک کر کے لگ دیا تھا اچھا یہ زیادہ تو تھا ہی نہیں تو پھر میرا سائی رات رکھتی یا زیادہ وہ تھا تو میں نے کہے چلو تھوڑا سا پھر بنا رہے ہیں تو میں نے دوپے کو وارہ ایک ڈائی بجے کے قریب میں نے مسالہ لگا دیا تھا تو پھر یہ اب میں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپن ہل دی ایک ٹی سپن لائل میچ پورڈر ایک ٹی سپن لائل ایک ٹی سپن کٹی بھی لائل میچیں ایک ٹی سپن گرم مسالہ پساوا ایک ٹی بل سپن زیرک ڈٹاوا اور ایک ہی ٹی بل سپن سابود دھانیا اور ایک چمچہ لسن لسن لدر کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا اگر آپ بنائیں پہلے مسالہ بتا دیں اب یہ ہے ایک چمچہ چاٹ مسالہ پوڑ ہے کیونکہ بہت مزی کا چٹ پٹا اب بس آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے مسالے اور کیا ڈالیں گے ایک لیمون تا اس کا رس ہے اور یہ دو چمچے میں نے تیل ڈالا ہے اور یہ تھوڑا سا کلر ہے فوڈ کلر یلو کلر بیریانی کلر جو تھا وہ ہے اور یہ ہے فل فل دراز یہ دو میں دکھانے کے لیے بتا رہی ہوں وڑڑنے کے لیے نہیں یہ فل فی دراز ہے اور ایک اس کا پاورڈر بنا کے وہ میں ڈالوں گی اور یہ دیکھیں اس کا پاورڈر ہے اور فل فل دراز کا پاورڈر بھی ملじゃتی Ó پاورڈر ہے تو مجھے اندازت ہا تھا اس میں کتنے کا پاورڈر بنے گا یہ میں نے دھیں لی تھی اور ایک کب دھیں تھی اس کو میں نے چھلی میں ڈال دیا تھا تا کہ اس کا پانی نکل جائے سارا مجھے دہیں پانے والی نہیں چاہیے تھی اب میں اس میں دو چمچے بھر بھر کے دہیں گے ڈال لیں گے اب یہ ہے کہ آپ مسالے لگانے کے بعد اچھا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے بزار کی لال پیاس تھی اس کو میں نے پوچھ لیے تھا امام دستے میں اور آپ کے پاس اگر یہ تو ایک دنیا نے سائس کی ڈلی لال کر کے اس کو پیسے لینا اگر آپ ملائیں مسالہ یعنی یہ میں نے یہ ڈالیں دیکھو کتنا لش پش مسالہ بنے گا اور لال پیاس کی وجہ سے مسالہ ہی بوٹیوں میں چپک جائے گا اور دیں ہیں اور آپ یہ دیکھیں ملانے سے اندازہ اور ہوگا کیا لش پش بہت ہی مزیگی تھی بہت مزیگی تھی ماشاء اللہ ایک نئے انداز سے میں نے بنائی اپنے انداز سے چک پٹی ٹائک پہ اپنے گھرے میں انداز سے گھر میں اپنے طویل میں فٹا فٹ بنا کے اور پراتو پہ جاتھ کھائیں اگر آپ یہ مسالہ ایک دو انڈل لگا کے رکھ لیں اور نہیں مگر اگر آپ پپی تا لگائیں تو جب ہی سارا مسالہ ڈال لیں خیر میں تو آپ کو دکھانے کی وجہ سے نہیں ڈالا تھا جب مسالہ ڈالیں تو پھر وہ بہنینٹ ہوتا ہی چلا جائے گا میں نے آپ کو بتا دیا ایک بجے لگائیں تو شام کے کھانے میں آپ کے آرام سے آرام کھا سکتی ہیں بھوٹی کو دبا دبا کے دیکھتے ہیں کہ ہاں مطلب کہ نرم ہوگی تو آپ فوراں اسی طرح تیز آنچ کریں اندر فٹا 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 فٹ آپ دیکھیں یہ میں نے ساری بھوٹیاں جو ہیں اسٹیک میں لگا کے یہ آپ کو پتا ہے اسٹیک میں تو سبھی کو لگانا آتا ہے یہ میں نے لگا دی اور لگانے کے بعد اور یہ کہنا میں دیکھیں کہ اتھیں ساری میں نے رکھ دی ہیں ایک دفعہ میں دو دفعہ میں اتھیں ساری تیار ہو جاتی ہیں ہو گئیں ادھر یہ تیار ہو رہی ہیں پرانٹھے بنا کے ہار پر پر گرم گرم رکھیں اور یہ گرم گرم دستر خان پر رائتے اور چٹنے کے ساتھ یہ دیکھیں کیا کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیونکہ گلی بھوٹی ہیں تو اس میں زیادہ ہلکی آج اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہیں یہ دیکھیں کیا سرخ سرخ کلر آیا ہے اور فٹ آ فٹ یہ تیز آج پر فٹ آ فٹ بن رہی ہیں دیکھیں ذرا یہ فل چول ہے کیونکہ بھوٹیاں اتنی گل گئیں گے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہلکی آج پر پکنے کی یہ دیکھیں کتھی مسالے سے لش پش ہو رہی ہیں خود دیکھیں بھی اندر حالانکہ بھوٹیاں پک رہیں گے پھر بھی مسالہ وہاں ہی کیونکہ چککا ہے اس کا یہ دیکھیں کسی سرخ سرخ بنی ہے اور مسالہ بھی ایسے نہیں تیز آج پہنا بھوٹیوں کا پانی سکا بہت جلدی تیزی سے خوشک ہوکے اور بھوٹی کل گئی یہ بلکل تیار ہو گئی ہیں اب بس انشاءاللہ پراتوں کے ساتھ دہنکرائیتے کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ اور یہ ضرور پراتے ضرور بنانے بھوٹیوں کے ساتھ تو پراتے اس کا مزہ پراتے ہی ہوتے ہیں مگر میں نے نہیں بنایا تھا یہ عیمت نہیں ہو رہی تھی تو میں نے یہ بنا لیے اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کی لگے گی پلیز آپ سبکرائی کریں آپ نے دوستے اعبابوں سے سائٹ پرائی کرائیں کہ میں کافی دن آباد آئیں ہوں اور انشاءاللہ اس طاستہ میں رسیمیں دیتی رہوں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ واللزیز انشاءاللہ ابھی یہ رسیپی کے ساتھ آزر ہوں گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ حافظ 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 موسیقی